کہ جہاں بادل بھی پاؤں چومتے ہیں جمعی کے بینا کسی گمھنڈ کے ہم نوازی ہیں ایسے پیارے سے دے بھومی اترا کھنڈ کے سو ہیلو دوستوں بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہو آپ سبی لوگ آئی ہو کیسے سبی لوگ اچھے ہوں گے اور سوست ہوں گے مست ہوں گے گیس میں ہوں ابھی اترا کاسی ڈیشٹک کے ایک پیارے سے جنگل میں آ رکھا ہوں میں ابھی اور ابھی میں یہاں پہ گھومنے کے لئے نکلا ہوں گھنے جنگل میں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک کافی انوکی چیز دکھانے والا ہوں جو کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کافی جگہ دیکھے ہوگی اپنے پاڑی لوگوں نے کافی جگہ پہ دیکھے ہوگی اور کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں ہوں ابھی چیڑ کے اس جنگل میں اور یہاں پہ میں آپ کو کچھ دکھانے والا ہوں ابھی جس کو دیکھ کے آپ بھی بولوگے کیا بات ہے چیڑ کا جو جنگل ہے کافی اچھا ہے اور سام کا ٹائم ہے ابھی لگوک پانچ بجرے ہیں اور یہاں پہ کافی اچھا لگ رہا ہے میرے کو بھی یہاں پہ ایک دم سانتی کافی زیادہ ہے اور میں ایسے جگہ پہ رہنا کافی پسند کرتا ہوں میرے کو ایسے جگہ پہ رہنا کافی اچھا لگتا ہے جہاں پہ زیادہ سانتی ہوتی ہے تو میں ابھی جنگل میں آ رکھا ہوں یہاں پہ اور اس چیز کو آپ کیا دیکھتے ہو یہ آپ لوگوں نے کافی اچھے طریق سے جانی ہے اور دیکھی بھی ہے کئی جگہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں پیڑ کی کٹنگ کافی اچھے طریق سے ہو رکھی ہے کافی اچھا لگ رہا ہے نے دیکھنے میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جو لوگ کہیں دھوڑ سے دیکھ رہے ہوں گے اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پیڑ پر کچھ ڈیزائن منا رکھا ہے سوپ اس کے لئے تاکہ ٹوریسٹ لوگ گومنے کے لئے آئے اور اسے دیکھے خس ہو جائے اور بولے کیا کیا بات ہے تو نہیں گائز یہ کوئی ڈیزائن نئی بنا رکھا ہے کوئی سوپ اس نہیں ہے کہ کسی ٹوریسٹ کے لئے گومانے کے لئے یہاں پر لے کے آئے کوئی اور پھر اسے دکھائی کیے دیکھو بھائی پاہڑوں پر ایسے پیڑوں پر ڈیزائن منا جاتے ہیں نہیں یہ بتاؤں کیوں منا رکھیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بی بی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چیز کس نے دیکھی ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں مجھے پتا ہے میرے پہاڑی لوگ اس چیز کو کافی اچھے طریق سے جانتے ہیں یہ دیکھو اتنے بڑی پیڑ کی بھائی ساپ یہ دیکھو کتنا دھوڑ تک ذکرہ ہے نا اتنے بڑے پیڑ کی نیچے سے کچھ ایسے ہی ترچھے ترچھے میں ایسے ایسے کر کے کٹنگ کر رکھی ہے نا کیوں لگا رکھا ہے تاکہ جو اس کا جو یہ پورا نکلتا ہے نا اس کا یہ گوند سا نکل رہا ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک گوند سا نکلتا ہے نا اس چیز کے لئے اس کو لگایا جاتا ہے اور وہ اس لئے کیونکہ ہم نے کافی جگہ پر سنا آئے کہ اس چیز کا جو ہے جو ہماری اسکلوں میں جو گوند آتا ہے شپکانے والا کوپی کتاب کے لئے وہ اسی چیز کا بنایا جاتا ہے اور کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس سے گوند منایا جاتا ہے تو یہ کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیڑ لگاؤ پریہ ورن بچاؤ کیا یہ چیز صحیح ہے کہ ہم ان لوگوں کے لئے تو پریہ ورن ایسے میں بچ جائے گا کیا مجھے پتا ہے میرے گاؤں سے بھی کافی لوگ میرا بلوگ دیکھتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے لگ بگ ہمارے گاؤں سے 50% لوگ میرا بلوگ دیکھتے ہیں میرے گاؤں والے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے ادھر وائس کنٹری سے بھی اور ادھر ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی دیکھ رہے ہوں گے تو اس چیز سے کیا ہمارا پریہ ورن سوچ ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کیا ایسے ہم پیڑوں کی شرکچہ کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے پیڑوں کی شرکچہ ہو رہی ہے یہ ایک دو پہ لگا دو کوئی بات نہیں مصلاب کوئی ایسے ہی نکان لے کے لئے ہوتا ہے یہاں پہ میں اگر کسی بھی پیڑ کو آپ کو دیکھاؤں سب ہی پیڑوں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کو لگے ہوئے اور مطلب کی یہ جو ہمارے جنگلائد والے ہوتے ہیں ان کی پرمیسن سے لگائے جاتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ کچھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ان کے پرمیسن سے یہ لگائے جاتے ہیں یہ نپل سے لگتے ہیں جو پیڑوں پہ لگ بک سب ہی پیڑوں پہ لگتے ہیں آپ کو ابھی دکھانا چاہوں گا میں ایک پیڑ پہ لگ بک دو دو تین دن لگا رہا رہا میں ایسے ڈھلان سی جگہ پہ جا رہا ہوں اور آپ کو دیکھانے والا ہوں چلے گا چلے گا آپ کو دیکھاتے ہیں تو ایسے میں بتاؤں کیا ہوتا ہے آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ اس سے پیڑ کو کیا نکچان ہوتا ہے یہ دیکھو پیڑ پہ ایک نہیں بھائی صاحب ایک نہیں یہ دیکھو دو لگ رہی ہیں اور یہ ابھی کھالی ہے کیونکہ لگ بک ایک ہفتے پہلے ان کو نکال کے لے گئے پورے تین پہ بھر بھر کے اور پھر سے ان کو ایسے ہی چیرے مار مار کی پیڑ پہ پھر سے لگا دیے جاتے ہیں یہ ہے چیڑ کا جنگل کافی بڑا جنگل ہے اور اس سے میں بتاؤں کیا نکسان ہوتا ہے پیڑ کو اس سے نکسان ہوتا ہے کہ لگ بگ دس سے گیارہ سال میں پیڑ جو سوک کے کیا ہو جاتا ہے نشٹ ہو جاتا ہے سوک کے گر جاتا ہے یا پھر ان کی جو جڑے ہوتی وہ کمجور ہو جاتی ہے اور برساند میں جو ہے جیسے آندھی توفان چلتا ہے تو اس کاران سے پیڑ کو کیا ہوتا ہے دھککہ لگنے سے کس چیز کا ہوا کا دھککہ لگنے سے پیڑ گیر جاتی ہیں کمجور ہو جاتی ہیں تو لگ بگ دس سے گیارہ سال کے اندر یا تو پیڑ سوک جائے گا یا اس کی جڑے کمجور ہو جاتی ہے اور آپ سوچ رہوں گے بھائی ساو امیت کو کیسے پتا ہے اس بارے میں یہ کیسے جانتا ہے تو آپ کو بتاؤں کیوں یہ جو تو اس کا جو گوندسہ نکلتا ہے پیڑ کا اس کے اندر پوری اینرڈی ہوتی ہے پیڑ کی تو کتنی بوری بات ہے سارے پیڑوں بھی لگا رکھیں یہاں پر بلگا رکھیں میرے پیچھے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ کیمرہ تھوڑا سہی نہیں ہے ابھی سام کا ٹائم ہے تو تھوڑا بلرنگ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ ادھر بھی لگا رکھیں ہیں سارے پیڑوں پیسے ہی لگا جاتے ہیں اور ان سے دوسرا نقصان بتاؤں کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ لگوگ دس سے گیارہ سال کے اندر اس کے اندر سے جو جیتنی بھی یہ نکل جاتی ہے آپ لوگ سوچ رہوں گے تو اتنا لنبا ٹائم کیوں لیتا ہے ایک پیڑ دس سے گیارہ سال سوکنے کے لیے جلدی سوک کیوں نہیں جاتا ہو پھر آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یا پھر جلدی سوک جائے اور گیر جائے وہ اس لئے نہیں کیونکہ ان پیڑوں کے اندر ایک دوسرے یہ جو جنگل ہے جنگل میں یہ جو پیڑ ہے کافی نزدی کی نزدی کی ہوتے ہیں تو برساند کے کاران ان کے جو جڑے ہیں وہ جلدی انرڈی لے لیتے ہیں پیڑ کے لیے اور جب پیڑ میں انرڈی چلے جاتی ہیں تو ایک پیڑ جو ہے بہت ہی جلدی یہ جو ان کے اندر یہ بنتا ہے یہ گونسا یہ کافی جلدی بنا لیتا ہے اس چیز کو جس کاران سے پیڑ میں جو ہے ان کی انرڈی بنی رہتی ہے اور اس کاران سے جو ہے پیڑ سوکتا نہیں یہ جلدی کیونکہ یہ جو گونسا اس کو کافی جلدی بنا لیتے ہوں تو اس وجہ سے جو ہے پیڑ جلدی سوکتا نہیں ہے اور یہ ٹائم لیتا ہے پیڑ جیسے سوکنے کا بھی دیکھ سکتے میرے پیچھے تین بڑے ہوئے ہیں وہ بھی پتاؤں کس کے اسی چیز کے تین بڑے ہوئے ہیں جس کی باد میں کر رہا ہوں یہ جو گونسا نکال رکھا ہے اسی چیز کے تین بھی ہے یہ دیکھو گا اس یہاں پہ پورے تین بڑے رکھیں دیکھے دن آبے ایک تین نہیں جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے بڑے رکھ اتنے سارے تین تو سوچو کتنے سارے پیڑوں کا یہ انرڈی نکال کے ان تینوں میں کٹھے کر رکھے ہیں دوسرا نقصان کیا ہے کہ دیکھو جب ان کے اوپر سے یہ جڑ جاتے ہیں ان کی جو باریک باریک سینگ کے جیسی ہیں یہ والی یہ یہ پیڑ سا ہے جو پیڑ سے گر جاتے چیڑ کی پیڑ سے بعد میں یہ سوکا ہوا ہے جو کہ میں نے نیچے سے اٹھایا دی یہ سوک کے جو نیچے گر جاتا اتنا سوکا ہوا اگر میں اس پہ ایک ماچیس لگا دوں تو تورنت جل جائے گا تورنت منٹوں میں جل جائے گا تو سوچو اتنے گھنے جنگل میں کتنے سارے نیچے گر رکھی ہے ٹھیک ہے تو اس سے دوسرا نقصان کیا ہے اگر بھائی چانس کبھی جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو ایک جگہ سے آگ لگنے کے کاران اگر جس پیڑ کے بھی نیچے یہ گر ہوں گے ان کی جو یہ بھائی 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 سی ایسے سنگے کی طرح ٹھیکی اتنی تیجین پی اگر ماچس لگی تورنت جل جاتے آگ لگ جائے ایک جگہ سے آگ اتنی سارے پیل جائے گی پورو جنگل میں جہاں پی یہ ایسے کرکٹہ پک رکھا نیچے تک جاتا یہ دیکھو یہ میٹی ہے میٹی سی ٹچ ہو رکھا اگر یہ پی گیرہ ہوگا نا یہ چیز اس پی آگ لگ جائے گی اور یہ چیز آگ کافی جلدی پکڑ لیتا یہ چیز آگ کافی جلدی پکڑ لیتا ہے تو اس پی جلدی آگ لگ جائے گی پیڑ نیچے سی جلد جائے گا اور یہ پی پی آگ لگ چکی ہے کافی پی کالے ہو رکھیں تو آگ لگ نیچے سی پورے جلد جاتے ہیں پورے پی نیچے سی جلد رکھیں اور اوپر سے جار دیکھو اور پھر بھی ان کو کٹ کے ایسے لگا رکھ رکھ ہیں اور اگر پی سے جنگلوں میں آگ لگ گئی کون جاتا پھر بھجانے کے لئے کوئی نہیں جاتا ٹھیک ہے کوئی نہیں جاتا بھجانے کے لگی رہتی ایک ایک خبتوں دھگ آگ لگی رہتی جنگلوں میں وہ پتا ہے کیوں اسی کاران سے دیکھو اس کو ہمارے یہاں پہ بتاؤ کیا گیا دیں اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ تلٹا تلٹا اور اس کو گائی بکروں کے نیچے بیشا جاتا یہ دیکھو یہاں پہ کسی سارا ہے یہ دیکھو تو اگر اس کے اوپر آگ لگ لگی تورن سے اگر اس کو بجائے نہیں جائے تو جنگل میں پہل جائے اور اسے نقصان یہ ہے جتنے بھی پیڑوں کے نیچے یہ جو نیپل سے لگا رکھ ان کا جو بہرا ہے گوند کے نیچے تک یہ جلدی آگ پکڑ لیتا ہے سارے پیڑوں میں آگ لگ جائے جنگل کی ایسی گم دیسی ہو جائے 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 پورا بلڈ نکل رہا ہے میں تو ان کو بلڈ ہوں گا بتاؤ کیوں کیونکہ یہ ایسے جیسے پیچارے اپنے نصیب سے کما دیں لیکن کتنا بڑا نقصان ہوتا یاد اتنے سارے پیڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اور اس بجے سے جنگل میں آگ لگ جائے تو پورے پیڑوں کی ایسی گم تیسی ہو جائے اور یہ دیکھو بھائی صاحب یہ دکھو یہ یہ چیرے چیرے سے مار رکھے یوں کر گی دیکھو نیچے تک بھائے رکھا یہ پی گاس کسی لیے کیونکہ یہ پی مندیر سامنے ایک پیار سا مندیر ہے اور یہ پی کام لگا تھا سائد تو یہ جیسی بھی والوں نے پورا ساف کر رکھا یہ بھاگی اگر میں آپ کو نیچے پی دیکھو جیسی پی پی دیکھیں گے ایسا کوئی پی نہیں ہو جس پی دیکھیں گے سارے نیپل سے لگوی پی پی دیکھو جیسی ساری گاس پڑی ہو اگر آگ لگ گئی تو پہلے جلیں گے یہ نیچے والی گاس پی کافی جلدی سے آگ پکڑ لیں پی گو دیکھ رہے آپ اتنا گناہ ہے بھائی صاحب دیکھ لو جل پورے ٹین بھرے ہو کتنا سارا پی پی ڈی پلازما نکال کٹھا کر رہا گا تو گائی سے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک حساب سے چلو آرہ اتنے سارے پی نقصان کر رہے صرف لوگوں کہنے پر یار تم میرے پی 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 دو میں تم کو پی دوں گا اور آکی انسان جنگلوں میں پری اور ان کو کپی نقصان پہنچا رہے کی آرے جنگلوں میں ایسے نیپل سی سارے ہجاروں پی لگا رہے اور پھر جا کے ان کا جو پلازما نکال رہے ان کو کٹھا کر رہے جاتے ہیں اور ایسے بھی نہیں کہ کئی آگ جائے تو وہ پہنچ جاتے ہیں بھائی سارے جنگلوں میں گوز جاتے ہیں بھائی سارے جنگلوں میں آگ گئی پانی لے گاؤ میں نہیں کرتے ہیں میرے گاؤ لوگ جانتے ہوں گے کہ گاؤ نہیں کرتے ہیں آگ گئی تو بھائی سارے کوئی گوز میں دیواری کھول جنگل میں دیکھ سکتے ہیں کیمرے کے پاس سارے سام کٹ آئی میں تھوڑا ساپ نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن دیکھو اس پہ لگا آئی آئی میں اس کو لے جاؤ گا اور جلا کے آپ دکھانے والا ہوں کہ آخر اس کی پاور کتنی زیادہ ہے اس سے نقصان ہو سکتا جنگلوں میں پیڑوں سے پیڑوں کو یا پھر نہیں ہو سکتا ہے کتنی زیادہ اس کی پاور ہے کہ اس پہ اگر ماتشس کی تیلی لگا دی جائے تو تورن سے آگ بکڑ لے گا اس چیز کو میں آپ دکھاؤں گا ابھی ادھر چل گئے تو چلی گئے چل دیں سدھا ادھر ادھر موسیقی تو گائیس ابھی میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں ابھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ادھر آتے آتے تو میں یہ لگڑی لے گے آیا ہے ابھی میں اس کی پاور آپ کو دیکھانے وانا ہوں اتنی زیادہ پاور رہتی اس کے اندر تو کیا ایک پیڑ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو جب اتنا سا اس پر پلاجما لگنے کے کارانی اتنا زیادہ جل سکتا ہے تو جس پیڑ پہ ڈیڑھ سارا پلاجما بہرہا ہے اس پہ کتنی زیادہ لگ سکتی ہے اس کو میرے گرہ ایسے پہ کر دوں پھر بھی نہیں ہوگی موسیقی 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 موسیقی